بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پپلز پارٹی کے رحمہ قادر مندوخیل کہتے ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف نواز شریف کی ہدایت پر اسمبلیاں توڑ دے گا اور صدر زدداری کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ اسمبلی کو ریجیکٹ کر دے آئیے سنتے ہیں کہ قادر مندوخیل نے کیا کہا ہے مجھے ابھی بھی اس بات کا خطشہ ہے اور بلکہ پورے یقین ہے کہ شباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کے کہنے پر قومی اسمبلی توڑے گا جب قومی اسمبلی توڑے گا ایک سو پندر سیٹیں اسمبلی رہے گی یہ ٹوٹے گی کب اسمبلی جس کی آپ بات کر رہے ہیں چونکہ زدداری صاحب بھی حکومت کے خلاف میدان میں آ رہے ہیں مجھے قومی اسمبلی ٹوٹا وہ نظر آ رہے ہیں سر میں اس کی پوچھئی ہوں چونکہ آپ کے جو زدداری صاحب ہیں وہ بھی میدان میں آ گئے ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ حکومت مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی ہے اور پھر ہمیں حکومت بنانا بھی آتا ہے اور گرانا بھی آتا ہے تو کیا حکومت گرانے کا وقت آ گیا ہے زدداری صاحب نے بلکل اس کیا ہے وہ اس کے لیے بہت سارے راستے اور بھی ہیں ناظرین پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر چھہباز شریف نے اسمبلیاں توڑنی ہوتی تو بجٹ پاس کروا کر انتہا کی مہنگائی کر کے نونگ لیگ عوامی نفرت کا سامنا کیوں کرتی اگر پیپلز پارٹی کو ذرا سا بھی شک ہوتا کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی تو بجٹ پاس کروانے میں نونگ لیگ کا ساتھ کیوں دیتی نمبر تین جو پاور ان پارٹیوں سے حکومت کروا رہی ہے وہ ان کو اسمبلیاں توڑنے پر ماف کرے گی ہرگز نہیں حامد میر نے انکشاف کیا ہے کہ چند دنوں میں عمران خان سے تین بار بات چیت کی کوشش کی گئی ہے لیکن انہوں نے انکار کر دیا ہے اگر چھہباز شریف اسمبلیاں توڑتے ہیں تو اگلے ہی دن الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے عمران خان مقبولیت کی انتہا پر ہیں وہ الیکشن زید کر دوبارہ حکومت میں آ جائیں گے اور نونگ لیگ ہاتھ ملتی رہ جائے گی لہٰذا چھہباز شریف اسمبلیاں نہیں توڑیں گے مزید یہ کہ اگر چھہباز شریف اسمبلیاں توڑتے ہیں تو اگلے ہی دن شہباز شریف اور نواز شریف جیلوں میں ہوں گے کیونکہ ان کے خلاف چند دنوں میں کئی کیسز تیار ہو جائیں گے لہٰذا پپلز پارٹی کے رہنماں کا درمند و خیل اسمبلیاں توڑنے کا صرف سوشہ چھوڑ رہے ہیں اس میں صداقت کوئی نہیں ہے